جنید بھائی سے ہماری ایک کالر تھی اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اس کے برینڈ بیسیڈر ہیں تو کیا آپ نے اس کو واقعی استعمال کیا ہے؟ آپ اسے ایتھینٹک کہتے ہیں؟ آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے کہ میں نے اس کو استعمال کیا ہوگا کے نہیں؟ آپ نے یقین انہیں استعمال کیا ہوگا اور ویسے بھی جو چیزیں جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں وہ استعمال اگر کسی نے نہ بھی کیا ہو تو میرے لئے قبول ہے دیکھیں میں نے باقاعدہ اس کو استعمال کیا لیکن اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ میں ٹیسٹر لگا کے چیک کروں اس لیے کہ جہاں عقیدت ہوتی ہے نا وہاں ٹیسٹرز نہیں لگا جاتے جہاں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے وہاں پھر بلا وجہ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کٹ حجتی کے اینک لگانے کے بعد جو ہے نا اس کو زوم کر کے چیک نہیں کیا جاتا سر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہے وہاں اگر مگر پرمتو بٹ لیکن نہیں ہوتا وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ فرما دیا کر لیا یہ تو ایک بات ہو گئی اچھا اب دنیاوی اعتبار سے میں نے اس کو باقاعدہ کھایا بھی استعمال بھی کیا الحمدللہ میں نے اس کے اندر بہت تاثیر دیکھی ہے بلکہ میری فیملی اس کو استعمال کرتی ہے اور میں اتنا انڈورس اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے ایک تو پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں ایک نمبر چیز نہیں ملتی سب سٹینڈرٹ چیزیں بہت ملتی ہیں ہمیں دو نمبر چیزیں بہت ملتی ہیں میں دعوی کے ساتھ ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس میں ملائے گیا ہے وہ انتہائی جنون ہے ایک نمبر ہے یعنی سب سٹینڈرٹ کچھ بھی نہیں ہے اجوہ خجور ایک نمبر ہے شہد ایک نمبر ہے کلونجی ایک نمبر ہے زافران ایک نمبر ہے میرا کہنا یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے بلکہ میں سجیسٹ یہ کروں گا جہاں جہاں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی جاری ہے لوگ شفای جوا پیسٹ کو اپنے گھر میں روٹین کے طور پر استعمال کریں اور پوری فیملی استعمال کریں آپ دیکھئے گا بڑے چھوٹے سے لے کے ایک بڑے شخص تک اس کے فوائد خود ان کو گھر میں نظر آئیں گے انشاءاللہ